رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنے بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنے بیوی کی راز کی باتیں دوسروں کو بتائیں یعنی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور اس کا ذکر کسی اور سے کرنا نہیں چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تحفظ کا کمفرٹ کا ذریعہ بننا چاہیے یعنی جہاں عورت کو مرد کے لیے تحفظ کا ذریعہ ہونا چاہیے وہاں مرد کو بھی عورت کے لیے حفاظت کرنے والا اس کی حقوق کی پروٹیکشن کرنے والا نہ صرف یہ کہ اس کی خود حقوق دینے والا یعنی جو اس پر لازم ہے یعنی مرد کے اوپر جیسے نان نفقہ دینا اور بیوی تخیال رکھنا اس کو ہر طرح کی مشکلات سے بچانا اس کے کاموں کو آسان کرنا بلکہ خاندان والوں کے سامنے بھی وہ ایک آرڈ بن جائے ایسا ہوتا ہے بعض وقت ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بعض وقت ساس کے بہکانے سے نند کے بہکانے سے کسی اور کے اس کے اندر کو بدگمانیاں غلط فہمیاں شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی آ جاتی تو ایسی صورت میں بھی شوہر کو بیوی کے لیے ایک پروٹیکشن بن جانا چاہیے کہ یہ اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر یہاں آئی ہے اس نے اپنے ماں باپ کا پیارا گھر چھوڑا ان کی محبتوں کو چھوڑا ہے بہن بھائیوں کی محبتوں کو چھوڑا ہے اپنی دوستوں کو چھوڑا ہے دیکھیں ایک لڑکی جب کسی دوسرے گھر میں آتی ہے تو وہ بہت کچھ قربانیاں کر کے آتی بہت سے چیزوں کی ہجرت کر کے آتی تو اس کا دوسرے گھر پر حق ہوتا ہے تو سب سے زیادہ شوہر کا حق بنتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کو محبت دینے والا ہو اور ہر طرف سے ایک طرح سے پروٹیکٹ کرنے والا ہو اور جتنی بھی اس کے اوپر آنے والی تکلیفیں ان کا مدعوہ کرنے والا ہو کیونکہ وہ اس شخص کے وعدے پر آ گئی ہے جو اس نے لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے کیا تھا کہ وہ اس عورت کے حقوق کی حفاظت کرے گا پھر اسی طرح بیوی کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پاسکتی جب تک اپنے شہر کا حق ادا نہیں کرتی یعنی جب تک شہر کو خوش نہیں کرتی اس وقت تک ایمان کی مٹھاس بھی حاصل نہیں ہوگی یعنی ایک ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے اور اس طرح کے اچھے اچھے کام کر کے اور ایک ایمان کی حلاوت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے شہر کی حقوق کا خیال رکھ کے پھر اسی طرح بہترین بیوی کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے شوہر کی ہم نوائی کرنے والی ہو یعنی اس کی ہاں میں ہاں میں لانے والی ہو اس کی بات ماننے والی ہو ہمدردی کرنے والی ہو کیرنگ ہو اور اللہ سے گرنے والی ہو اور معروف میں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو کیونکہ جو صدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ جنت کے جس چروازے سے چاہے داخل ہو جائیں اس پہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نواز پڑتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ اس کے تعلقات نہ ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ یعنی اس میں عورت کو خاص طور پر اپنے شرم و حیاء کی حفاظت ضروری ہے جیسے لباس کی اپنی زیب و زینت کی اپنی خوبصورتی کی یہ سب کچھ شوہر کی امانت ہے اسے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں رکھنا چاہیے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حسین بن محسن کی پھپی جہاں وہ کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ان کا کام کرنے کے بعد پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو انہوں نے عرض کہا جی ہاں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے یعنی ان کا کتنا خیال رکھتی ہو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی خدمت کرنے میں اطاعت کرنے میں کبھی قصر نہیں چھوڑی یعنی میں بہت خیال رکھتی ہوں سوائے اس چیز کے جو برے بس میں نہ ہو یعنی کچھ چیزیں انسان کر سکتے کچھ چیزیں انسان اپنی صحت کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے باز وقت نہیں کر سکتا لیکن وہ اندر زد نہیں رکھتا انٹینشنلی غلط کام نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے سوچ لو شوہر تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے کہ میری بیوی کیسے ہے کیونکہ وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے تو اس لیے جہاں شادی سے پہلے والدین کے نظر میں اپنا مقام دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں اسی طرح شادی کے بعد شوہر کی نگاہ میں کام اچھا رکھنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے